آپ لوگ دے سکتے ہیں میرے پاس میں بائننس ایکچینج اوپن ہے اور اس کے ساتھ میں ہی ہمارے پاس میں ایک اور پلیٹفارم ہے کہ جہاں بھی ہمیں کرپٹو کے فوریکس کے یا کوئی بھی کرنسی پیئر ہو کوئی بھی ٹریڈنگ پیئر ہو ان کے سٹرانگ سیگنلز ملتے ہیں تو آپ لوگ اس پلیٹفارم کے ساتھ اور بائننس ایکچینج پر کچھ انڈیکٹرز لگا کر کیسے ٹریڈ کر سکتے ہو آج کس فیڈیو میں اس پہ بات کریں گے اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ کرپٹو میں نئی ہیں یا پھر ٹریڈنگ میں نئی ہیں انہیں نہیں پتا کہ بائننس ایکچینج کے علاوہ بھی کچھ پلیٹفارم ہے کہ جہاں پہ جا کر ہم انڈیکٹرز وغیرہ لگا کر اپنی جو بائی یا سیل ہوتیوں سے کنفرم کرتے ہیں تو وہ لوگ اگر چاہیں تو بائننس ایکچینج پر رہتے ہوئے ہی سارے کا سارا کام کر سکتے ہیں اور جس شخص نے بھی اس ایریا میں بائے لیا تھا کہ جب پرائیس تھا تقریباً ٹونٹی سیمن سے ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ڈالر اس کینڈل کی بات کر رہا ہوں جس نے یہاں سے بائے لیا تھا اس کا جو بائے ہے ابھی دا کنٹینیو ہے آپ کہو گے کہ بھائی اس جگہ پہ اس ایریا میں ایسا کیا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ان دونوں موونگ ایورجیز اس کا کراس ہوا تھا کہ جس ریڈنگ سٹریٹیجی کے مطابق میں ٹریٹ لیتا ہوں اب یہ والی جو میری سٹریٹیجی ہے اس پہ آلڑی میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں مگر یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو میں بائننس ایکسچینج کے پلیٹ فارم سے آ کر بنا رہا ہوں اور اس ریڈنگ سٹریٹیجی میں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے مطلب یہ کہ جس کی وجہ سے ہم اس سٹریٹیجی کو تھوڑا سو اور سٹرانگ کر پائیں گے آپ لو دے سکتے ہیں میرے پاس میں بائننس ایکسچینج کے اوپن ہیں اور اس کے ساتھ میں ہی ہمارے پاس میں یہ ایک اور پلیٹ فارم ہے کہ جہاں بھی ہمیں کرپٹو کے فاریکس کے یا کوئی بھی کرنسی پیئر ہو کوئی بھی ٹریڈنگ پیئر ہو ان کے سٹرانگ سیگنلز ملتے ہیں اسی طریقہ کار سے اگر آپ کچھ پیچھے آتے ہیں تو اس ایریا میں گرام آتے ہیں تو ہمیں پھر سے ایک بائی کروس ملا تھا پرائس تھا لگ بگ گیارہ سے بارہزار ڈالر کے قریب قریب اور یہاں سے جس شخص نے بھی وائے لیا تھا اس کا یہ پروفٹ گیا ہے تقریباً پچپنہزار ڈالر تک اور پچپنہزار ڈالر پر آ کر اس نے ہمیں پھر سے کروس دیا یہ سیل کا کروس تھا اور یہ سیل ہماری گئی ہے لگ بگ سنتیسار ڈالر تک مطلب یہ کہ پچپنہزار ڈالر سے سٹارٹ ہوا سنتیسار ڈالر تک ہمارا یہاں پہ سیل لائیا اور پھر سنتیسار ڈالر سے بائی سٹارٹ ہوا اور یہ ہمارا بائی گیا ہے لگ بگ انسٹھ ہزار ڈالر سات اب یہاں پہ آپ کے کچھ قویشنز آ سکتے ہیں کہ یار بائی میں جاتے ہوئے سیل کا کروس بھی تو مل رہا ہے اور سیل میں جاتے ہوئے آپ کو بائی کا کروس بھی تو مل رہا ہے تو یہ والی جو بیچ میں کھچڑی پکی ہوئی ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے کیسے اگنور کرنا ہے ان چیزوں کے لیے میں نے اپنے ساتھ میں رسائی لگایا ہے کہنے کا مطلب کیا کہ جب آپ کو رسائی جو ہے ففٹی سے اباو ملے یہ جو آپ کو ییلو کلور کی لائن نظر آ رہی ہے یہ جو ایک ڈاٹڈ لائن ہے نا یہ والی یہ جو میں نے سیٹ کی ہوئی ہے اچھا یہ جو بھی موونگ ایورجیز ہیں یہ جو میرے پاس میں آر ایسے ہی ہے آر ایسے کہ میں نے سیٹنگ کیا رکھی ہوئی ہے اور پھر اس پلیٹ فارم کے ساتھ میں میں کیسے ملانے والا ہوں اس پہ میں بات کرنے لگا ہوں گھبرانا نہیں ہے اور یہاں بھی میں آپ لوگوں کے بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ٹیلگرام چینل ہے کہ جہاں بھی ہم آپ لوگوں کے لیے کرپٹو کے ائرڈروپس بھی دیتے ہیں اور کرپٹو کے کچھ ایسے پروجیکٹس بتاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ٹین ایکس سے لے کر ٹونٹی ایکس ٹونٹی فائی ایکس تکا پروفٹ مل جاتا ہے تو ٹیلگرام کا جو لنک ہے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا یا پھر سچ آپشن میں آئیں اور دیکھیں سی سٹار پائی وان ٹو اور اس ویڈیو کے انڈ پہ میں آپ لوگوں کے لیے دو اور بھی ایسے کرپٹو پروجیکٹ شیئر کروں گا میں نے یہاں پہ بائی لینا ہے اب اگر اوپر مجھے سیل کا کراس بھی یہاں کہیں پہ ملتا ہے تو فیلال اسے میں اگنور کروں گا اب جب یہاں پہ اس نے فیفٹی کو کراس کیا ہوا تھا ہمیں یہاں پہ بائی کا کراس ملا تو ہماری یہاں سے جو بائی ہے وہ کنفرم ہو گئی اسی طریقہ کا اگر ہم آگے آتی ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھو یہ ایک سیل کراس ملا اس ایریا میں تو ہمارا جو آر ایس سائی ہے آر ایس سائی ہے وہ آلیڈی فیفٹی سے نیچے ہے یہ جو ییلو کرر کی لائن ہے ڈاٹڈ یہ فیفٹی کی لائن ہے فیفٹی سے نیچے آر ایس سائی ہے تو ہم یہاں پہ سیل لے لیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو بائی میں جاتے ہوئے کوئی ایک سیل کراس مل جاتا ہے تب آپ لوگوں نے آر ایس سائی سے کنفرم کرنا ہے کہ کیا مجھے بائی مل رہی ہے یا سیل مل رہی ہے اب اگر آپ دیکھو تو ہمارا یہاں پہ یہ سیل ہے تو ہمارا جو آر ایس سائی ہے وہ بھی تو یہاں پہ نیچی ہے اب اگر ہم آتے ہیں اس ایریا میں یہ دیکھیں یہاں سے میں سیل ملا اور اس شگہ پہ آ کر ہمیں اس نے ایک بائی کا کراس دیا اب ہمیں اسے سائیڈ ویز ایریا سمجھ کے چھوڑنا ہوگا تھوڑی سی ہی موو آگے چلی ہے اور اس شگہ پہ آ کر اس نے ہمیں پھر سے ایک سیل کراس دیا اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو آر ایس سائی ہے فو بی فٹی سے نیچے ہے تو ہماری یہاں پہ سیل کنفرم ہو جاتی ہے اب ان دونوں چیزوں کو ملا کر ہم یہاں سے کیسے کنفرم کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں مگر ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ میں یہ جو بھی آپ کو سیٹ اپ بتا رہا ہوں یہ میں آپ لوگوں کو زیادہ تر سپارٹ ٹریڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں سپارٹ ٹریڈنگ مطلب کہ آپ نے ایس سرس کو لیا اور اپنے پاس میں رکھ لیا اور میرے پاس میں یہ جو ٹائم فریم ہے یہ ون ڈے کا ٹائم فریم ہے اگر آپ لوگوں کو جو ہے فیوچر ٹریڈ کرنا ہے تو وہ آپ کے اپنے مزاج پر ٹیپینڈ ہے کہ آپ ون آور میں آ کر کرتے ہیں ففٹین منٹس میں آ کر کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں مگر اس کے لیے بھی جو ہماری ٹریڈنگ سٹیٹگی ہے وہ سیم رہے گی اب اگر دیکھو میرے پاس میں ہمیں ایک بائیک کا کروس ملا اور اگر آپ دیکھو تو ہمارا جو آرہے سی ہے وہ بھی ففٹی سے اباؤ ہے اور ابھی تک ہمارا یہاں پہ کوئی بھی جو کروس ہے نہیں ہوا ہے اس شگہ پہ پرائس ہے تقریباً پینسٹ ہزار ڈالر اور ابھی پرائس چل رہا ہے سیمنٹی ٹو تھاؤزن ڈالر مطلب یہ کہ جی شخص نے بھی یار پینسٹ ہزار ڈالر سے بائے لیا تھا فیوچر میں بائے لیا تھا ابھی تک وہ پروفٹ میں ہے اب یہاں پہ بھی آپ کو کچھ کوئیشنز آ سکتے ہیں کہ یار پھر بھی آپ کو یہاں پہ جو کروس ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے آپ کو نہیں بتا لگ رہا ہے کہ بائے کیسے لینی ہے سیل کیسے لینی ہے ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دوں جب بھی آپ کو اپورٹ کروس ملے گا تو یہاں پہ آپ کا بائے ہوگا دوسرا بوٹ آپ کو چاہیے ہوگا کیا آپ کا آرہے سی جو ہے یہاں پہ دیکھیں کیا آر ایسا ہی آپ کا ففٹی سے ابو ہے یا نہیں ہے ابو ہے تو آپ یہاں پہ آ کر لے لوگے بائے اب یہ والا جو ہمارے پاس میں ایریا ہے یہ والا ایریا اب اس ایریوں کو آپ کھچڑی بھی کہہ سکتے ہو یا پیری سیریوں کو آپ سائیڈ ویز ایریہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جہاں پہ ہمیں موف کنفرم نہیں ہو رہی ہوتی ہے اب ایسی جگہوں کے لیے ایک تو آپ آر ایسا ہی کا سارا لوگ جو کہ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا اگر ففٹی سے ابو ہے تو بائے لوگے ففٹی سے ڈاؤن ہے تو آپ سیل لوگے دوسرا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس میں یہ ایک ہے یہ انویسٹنگ ڈاٹ کم انویسٹنگ ڈاٹ کم کے اوپر میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ اگر کیسے اپنا سارا سیٹ اپ کرنا ہے کیسے چیزوں کو سیٹ کرنا ہے مطلب کہ اس پلیٹ فرم کو کیسے سمجھنا ہے اس کو پہ ڈیٹیل ویڈیو بنی ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا اب اگر آپ لوگ دیکھو تو یہاں پہ میں نے جو ہے ایک منٹ یس فائیو آورز کا ٹائم فریم لگایا ہوا ہے فائیو آورز کا ٹائم فریم میں اس نے مجھے سمری میں رہتے ہوئے بتایا ہے کہ سٹرانگ بائے ہے ٹیکنک انڈیکیٹرز کے مطابق سٹرانگ بائے ہے بائے میں میرے پاس میں سیمن ووڈز ہیں اور مومنگ ایورجیز کے مطابق بھی سٹرانگ بائے ہے اور یہاں پہ میرے پاس میں ٹویل ووڈز ہیں اب جو میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ ایسی سیچویشن آجے جہاں پہ نہ پتا لگے گی یار ہمیں بائے لینا ہے کہ سیل لینا ہے جہاں پہ آپ کو ٹیکنک انڈیکیٹرز جو ہیں تھوڑا سا پریشان کر سکتے ہیں تب آپ لوگوں نے انمیسٹنگ ڈاٹ کام کے اوپر آ کر سہارا لے رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ڈیل کے ٹائم فریم پہ ہو تب آپ یہاں سے ڈیلی میں کریں گے اب یہاں بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ ڈیلی میں سمری میں اپنے دیکھے ہیں سٹرانگ بائے ہے یا نہیں ہے اب یہ پلیٹ فونگ کام کیسے کر رہا ہے اس چیز کو سمجھئے اگر آپ دیکھو اس نے سمری میں بتایا سٹرانگ بائے اب سمری اس نے میں کس چیز کی دی ہے مومنگ ایورجیز کی اور ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کی مومنگ ایورجیز میں ہمارے پاس میں بارہ ووٹ ہیں ٹیکنیکل انڈیکیٹرز میں ہمارے پاس میں سیمن ووٹ ہیں اب ہم یہاں سے آ جاتے ہیں لیچے اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو ٹیکنیکل انڈیکیٹرز میں اس کے پاس میں ملٹیپل انڈیکیٹرز ہیں اور یہاں سے اس نے ان تمام انڈیکیٹرز کا جو سکور ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیا اب اگر ہم آ جاتے ہیں مومنگ ایورجیز میں ہمارے پاس میں 1,2,3,4,5,6 تقریباً 6 مومنگ ایورجیز ہیں اور اگر آپ لوگ دیکھو تو ان مومنگ ایورجیز کے مطابق بھی یہ بائی میں ہے پیورٹ پوائنٹس کے مطابق بھی یہ بائی میں ہے تو یہ ان تمام انڈیکیٹرز کی جو سمری ہوتی ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ آ کر بتا دیتے ہیں اور جیسے ہی یہ سیل میں جانا سٹارٹ کرے گا تو سیل میں جو ہیں آپ لوگوں کو ووٹ ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے مطلب یہ کہ بائی میں اگر یہ بارہ بتا رہا ہے تو بائی میں یہاں پہ دس رہ جائے گا اور دو ووٹ جو ہیں سیل میں آ جائیں گے اس طریقے سے آپ لوگوں کو پتا لگ جاتا ہے کہ اب جو بائی کی موو ہے وہ سیل میں جانے لگ گئی ہے اب اگر آپ اسے دیکھنا چاہو کہ مجھے تو اسے 4 آورز کے ٹائم فریم میں دیکھنا ہے یا آورلی ٹائم فریم میں دیکھنا ہے تو اب اسے 1 آورز کے کرو گے تو یہاں سے بھی آپ کو اپنا مکمل جو سگنل ہے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہے اب اگر آپ لوگ اسے دیکھیں مومنگ ایورجیز میں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کچھ سیل میں ہے کچھ بائی میں ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی سمری میں تو یہ دیکھ لکھئے مومنگ ایورجیز میں بائی میں 9 ہے اور سیل میں کتنے آپ کو بتا رہا ہے 3 ووٹس ہیں اس کا مطلب کہ جو ہماری موو ہے وہ اس وقت سیل میں جانے لگ گی ہے کس ٹائم فریم میں 1 آور کے ٹائم فریم میں رہتے ہوئے تو یہاں پہ نہ صرف آپ بٹکوائن کو دیکھ سکتے ہو بلکہ آپ لوگ یہاں پہ اگر گولڈ کو دیکھنا چاہو تو اسے بھی دیکھ سکتے ہو ایک سے یوں یو ایس ڈی لکھیں گے تو جس بھی پلیٹ فارم سے آپ نے اگر چیک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو اس کا جو جتنا بھی ڈیٹیل ہے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے شو ہو بیسے رو ٹیکنیکلز پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے پیج آ جائے گا اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اس کے ایک ڈیٹیل جو ویڈیو ہے میں آلڑی بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ڈسکرپیشن سے مل رہا ہے وہاں سے جا کر آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے انویسٹنگ.کوم کے اوپر آ کر اپنا یہ مکمل جو سیٹ اپ ہے کیسے کرنا ہے تو میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں کہ بھئی یہاں پہ بائے میں ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو بیننس ایک چینج کو اپن کیا اور میں یہاں سے کروس دیکھ لیتا ہوں بائے میں ہے یا سیل میں ہے دوسرا بوٹ یہ ہو جاتا ہے تیسرا بوٹ میں لے لیتا ہوں آر ایسائی سے تو جب بھی اپورڈ کروس ملتا ہے میں بائے لیتا ہوں اور اگر ہم نے ڈانورڈ کروس ملتا ہے تو ہم یہاں پہ سیل لے لیتے ہیں اب بات یہ کہ میں نے یہ کون کون سی مومنگ ایبرجیس لگائی ہوئی ہے آر ایسے کہ میں نے سیٹنگ کیسے کی ہے ابھی ہم اس پہ جو ہے بلکل سٹارٹ سے بات کر لیتے ہیں اگر ہم اپنی اس بیننس ایک چینج کو پہلے بلکل نورمن کر لیتے ہیں اگر آپ بلکل پرائمری یوزر ہیں سو دائٹ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آسکے کہ یہ تمام کا تمام کام میں نے کیسے کیا ہے پہلے تو یہاں پہ ہمارے پاس میں جتنے بھی اویلیبل ہیں ہم انہیں یہاں سے ایک مرتبہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سو دائٹ میں آپ لوگوں کو بلکل سٹارٹ سے ان چیزوں کو لگا کر دکھا سکوں تو آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ اس ایریا میں دیکھیں ٹیکنک اینڈکیٹرز کا آپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ لکھتے ہیں ای ای ایم ای موونگ ایبریج ایکسپننچل ایک مرتبہ پھر سے کلک کریں کیوں کہ ہمیں یہاں پر ٹو ڈیفننٹ موونگ اپ جیس چاہیے ہیں یہ ہمارے پاس میں آ چکی ہے پھر آپ کو اس کے آگے یہ ایک سیٹنگ آپشن نظر آتا ہے اس پر کلک کیجئے اور یہ ہمارے پاس میں اس کی جو لیندھ ہے نائن ہے تو پہلے والا جو موونگ ایبریج ہے اس کی آپ لیندھ کر دیں گے تھائٹی سورس جو ہے اس کا کلوز رہے گا سموت لائن آپ اس کی رکھیں گے ایس ایم میں اور سٹائل میں آ کر آپ اپنی مرضی سے اس کا جو بھی کلر ہے وہ دے سکتے ہیں اور یہاں سے اوکے بھی کلک کرتے ہیں ہماری ایک جو مومنگ ایوریج ہے یہاں پہ لگ چکی ہے اس کے بعد یہ جو بلو والی ہے اس پہ کلک کریں انپوٹ میں آ جائیں پہلی ہم نے کی ہے تھرٹی تو یہ والا جو مومنگ ایوریج ہے اسے ہم کرنیں گے اپنے پاس میں ففٹی کا اس کا جو سورس ہے وہ بھی کلوز رہے گا سموت لائن اس کی بھی اسے میں رہے گی سٹائل میں آ جائیں گے اور اس کا بھی جو کلر ہے آپ لوگ اپنی پسند کے مطابق جو بھی چاہے وہ کر سکتے ہیں اوکے بھی کلک کر دیں گے ہمارے پاس میں two different moving averages آ چکی ہیں ابھی ہمیں اس کے ساتھ میں چاہیے رسائی تو آپ لوگ دوبارہ سے tactic indicators پہ آئیں گے یہاں پہ آ کر لکھتے ہیں ریلیٹیو سٹرنٹھ انڈیکس اگر آپ لوگ یہ جانا چاہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اگر اس کے اوپر بھی آپ کے ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو مجھے آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیں گے پہرحال آپ لوگ RSE پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو آنے پہ یہ setting option ملتا ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے inputs میں آ جائیں گے سوری سٹائل میں ہی رہیں گے سٹائل میں آنے کے بعد آپ کو یہ جو 70 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اسے آپ لوگوں کو کر دینا ہے 50 یہ 50 ہو گیا اور جو یہ ہے اسے بھی آپ لوگ 50 کریں گے اور اس کا یہ جو color ہے اسے یہاں سے آپ تھوڑا سا تبدیل کر دیں so that آپ لوگوں کو ٹھیک سے نظر آتا ہے یہ بلکل بچوں کی طرح اس لیے بتا رہا ہوں so that جو نئی user کسی بھی کسی بھی ان کا جو confusion ہے وہ نہ ہوا تو یہ دیکھیں یہ same میرے پاس میں وہی set up آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ جو double arrow نظر آ رہا ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جو set up ہے یہ ون قسم کا ready ہو جاتا ہے اب اس کے ساتھ میں آپ لوگوں نے investing.com کی جو ویب سیٹے سے open کرنی لی ہے اس کا جو ڈیٹیل لنک ہے آپ کو اس ویڈیو کی description سے بن جائے گا اور اگر آپ لوگوں کا بیننس ایک چینج پہ اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ہے تو اس کا بھی registration لنک آپ کو اس ویڈیو کی description سے بن جائے گا اور ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ میں دو ایسے crypto کے project share کرنے والا ہوں کہ جہاں پہ میں خود میں investment کرنے والا ہوں and i believe کہ ہم یہاں سے اچھا profit بنا سکیں گے تو پہلا ہمارے پاس ہمیں ہے zen crypto جو کہ اس وقت dip میں ہے اور دوسرا ہمارے پاس میں ہے Titan X یہ بھی ایک under value project ہے اس قسم کے جتنے بھی projects ہوتے ہیں آپ لوگوں کو میرے telegram channel سے مل جاتے ہیں جس کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی description سے ملتا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو گینل نے مجھے comment کر کے لاکھ بھی بتائیں so that اسی قسم کی کچھ اور projects بھی ہم آپ لوگوں کے لئے share کرتے رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے ہنسے مسکراتے رہیے خوشیہ مراتے رہیے بہت شکریہ اللہ حافظ